ہلو دوستو ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ریڈ چلی چٹنی اور اسی کے ساتھ روٹین اور کوسکو ہال تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ ریڈ چلیز میں انڈین سٹور سے لے آئی تھی بہت ہی فریش اور کتنا ان کا کلر بیوڈیفل ہے تو جب میں ہائیدراباد میں تھی انڈیا میں تب ہم رینٹ پہ رہتے تھے تو جو اونر آنٹی تھی وہ ہمیشہ جب بھی یہ چٹنی بناتی تھی تو مجھے تھوڑا سا وہ دیتی تھی تو ویسے ہی اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ ڈیولپ ہوا اور پھر میں نے بھی اسے ایک دو بار بنایا ہے اور پھر ابھی اس بار مجھے یہاں پہ بھی انڈین سٹور میں دیکھا تو سوچا کہ چلو اس کو لیتے ہیں اور چٹنی بناتے ہیں تو چلیز کو میں نے اچھے سے واش کر لیے ہیں اور ان کے جو ڈنٹل ہے وہ میں ہٹا دوں گی اور ان کو اچھے سے میں ڈرائے کر لوں گی مرچی کو واش کرنے کے بعد ٹاول یا نابکن سے اچھے سے ڈرائے کر لیا ہے میں نے اور یہاں پہ کڑائی میں میں ایک ٹی سپون کے قریب زیرہ لوں گی اور اتنا ہی میتھی کے سیڈز تو دونوں ہی میں نے ایکوال کونٹیٹی میں لیا ہے اور اس کو ہم اچھے سے بھون لیں گے ایک ہاتھ منٹ اور پھر اس کو الگ سے ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور پھر اسی کڑائی میں تھوڑا سا میں نے تیل لیا ہے اور یہ جو گارلک کے پوڈز ہے سات سے آٹھ گارلک میں نے لیا ہے لسن اس کو بھی میں اچھے سے بھون لوں گی اور اچھے سے بھوننے کے بعد اس کو بھی میں الگ کر لوں گی اور پھر تھوڑا سا میں نے یہاں پہ دھنیا پتہ لیا ہے دھنیا پتہ کو بھی اچھے سے بھون کے ہم الگ کر لیں گے اسی کڑائی میں میں نے اور تھوڑا سا تیل اٹ کیا ہے اور ابھی مرچ کو ہم بھونیں گے تو مرچ کو اچھے سے ہمیں بھوننا ہے تاکہ وہ تھوڑا اچھے سے سوفٹ ہو جائے اور جب آپ مرچ کو بھون رہے ہیں تو آپ وہ ایکزاوسٹ آن کر لینا کیونکہ مرچ کا جو تیکھاپن جو آتا ہے اس سے خاصی ہو سکتی ہے یا پھر وینڈوز آپ اپن رکھ سکتے ہو تو یہاں پہ مرچ اچھے سے بھون گئی ہے تو گیس کا فلیم میں آف کر دوں گی اور تھوڑا سا اسے تھنڈا ہونی دیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کو پیسیں گے مکسر جار میں پہلے زیرہ اور میتھی دانے کو ایک بار ہم کرش کر لیں گے اور پھر اس میں لیسن اور دھنیا جو ہم نے بھونا تھا وہ ایڈ کر کے مرچ بھی ایڈ کریں گے اور اسی کے ساتھ ایملی ایڈ کروں گی کلیمنٹ سائز کا ایملی بال میں نے لیا ہے وہ ایڈ کیا ہے نمک بھی ایڈ کیا ہے وہ کلپنگ مس ہو گئی ہے اور گوڈ میں نے اس میں ایڈ کیا ہے قریب دو بڑے چمچ گوڈ میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اور اس کو ہم گرائن کر لیں گے تو اس کو آپ دردرہ سا بھی گرائن کر سکتے ہو یا پھر فائن پیسٹ بھی بنا سکتے ہو اور گرائن کرتے وقت میں نے اس میں پانی بلکل بھی نہیں ایڈ کیا ہے ویسے ہی گرائن کرنا ہے اور پھر ابھی ہم اس کو ایک تڑکہ دیں گے تو کڑائی میں میں نے تیل کا تیل لیا ہے سیسیمی آئل تیل زیادہ کر کے لیا ہے اور تیل گرم ہوتے ہی اس میں ہم ایڈ کریں گے مسترڈ سیڈز اور ہینگ ایڈ کیا ہے اور اسی کے ساتھ جو ہم نے چٹنی گرائن کر کے رکھی تھی وہ ایڈ کر کے اچھے سے ایک پاچ منٹ بھون لیں گے مرچی کو ہم نے آلڈری بھونا ہے تو یہاں پہ زیادہ بھوننے کی ضرورت نہیں ہے بس تیل کے ساتھ ایک 5 منٹ اچھے سی بھون لینا اور چٹنی is ready تیل تھوڑا زیادہ ہی لینا کیونکہ پھر چٹنی long lasting ہوگی اور مرچ کا چٹنی ہے تو تیل سے تھوڑا ٹھیکاپن بھی کم ہوگا اور بس یہاں پہ آپ چکے دیکھ سکتے ہو نمک آپ کو اگر کم لگے تو آپ ایڈ کر سکتے ہو اور یہ چٹی بھاکری کے ساتھ روٹی کے ساتھ پراتھے کے ساتھ بہت ہی تیسٹی لگتی ہے اگر آپ کو یہ ایسے ہی تیکھی لگتی ہے تو تھوڑا سا دہی میں آپ یہ چٹنی کو مکس کر کے بھی ایسے کھا سکتے ہو it will taste very nice اور چٹنی تھنڈی ہونے کے بعد ایک clean اور dry glass container میں میں نے اسے نکال لیا ہے and it's ready to use اور یہ نا ایک tent ہے تو اس نگدہ کو birthday پہ میری ایک friend نے gift کیا تھا تو بہت پہلے کا ہے but I'm just showing in case آپ کو کسی کو gift میں دینا ہو یا پھر آپ کو بچوں کے لیے لینا ہو تو it's a very good option تو بس I'm showing you تو اس کو ہم وہی assemble کر رہے تھے پہلے تو تھوڑا confusion ہوا اس کو assemble کرنے میں پھر میں نے youtube میں ویڈیو دیکھا and then we got to know actually یہ جو sticks فکرہ ہے اس کو اندر سے join کرنی ہے نہ کی باہر سے تو پھر دو تین بار try کرنے کے بعد پھر ہمیں سمجھ آیا کہ کیسے اس کو fix کرنا ہے پر اس کا مطلب disadvantage یہی ہے کہ آپ اس کو fold نہیں کر سکتے ہو ایک بار بنا لیا تو تو اگر آپ کو یہ ہٹانا ہے تو پھر آپ کو پورا ہی disassemble کرنا ہے so that is the thing otherwise یہ کافی اچھا ہے پورے christmas time پہ اس کو میں نے بنا کے ہی مطلب رکھا تھا تاک کیونکہ بچے اسے روز کھیلتے تھے اس میں بیٹھ کے اور پھر school start ہونے کے بعد میں نے اس کو disassemble کر کے اسی bag میں یہ اچھے سے fit ہو جاتا ہے تو اسی bag میں میں نے pack کر کے رکھ دیا تو جب بھی بچوں کی ایسی long weekend یا پھر لمبی چھوٹی آتی ہے تو میں ان کو یہ na ready کرا کے دے دیتی ہوں تو وہ اچھے سے کھیل لیتے ہیں یا پھر اگر آپ کوئی camping کی لیے جا رہے ہو one day trip یا پارک پہ پارک میں ایسی lunch یا پھر full day ایسے spend کرنے جا رہے ہو تو آپ easily وہاں بے لے کے جا کے آپ assemble کر سکتے ہو تو kids can play there as well اور اسی کے ساتھ ایک جو led light کا ایک چھوٹا سا string ہے star shape میں وہ بھی اسی کے ساتھ آیا تھا اور ایک bag بھی ہے تو آپ کو جب بھی اس کو disassemble کرنا ہے تو آپ اسی چھوٹے سے bag میں fold کر کے اس کو اچھے سے pack کر سکتے ہو اس کا link میں description box میں دے دوگی in case you want to check out اور پھر weekend میں ہی ہم لنج کرنے کے لیے باہر کہے تھے this time we tried a new restaurant restaurant کا نام ہے royal خائبر fine indian cuisine تو first time ہی ہم یہاں پہ آئے تھے buffet ہم نے کیا تھا starters میں جو بھی ڈیشز تھی چاٹ بگرہ تھی پھر onion بھجی تھی وہ سب اچھا تھا پر main course was not that good ڈیشز ڈیشز چیزیں لی ہے تو i will show you that hello دوستو تو بہار سے لنج کر کے آگے تھے کھانا ٹھیک تھا we had puffin اور پھر اس کے بار وہاں سے ہم لو kaust کو گئے تھے and i will quickly show you what i got from there یہ ہے gummies pack of two daily multivitamin gummies اس کے باہر fruits میں strawberries ہے tomatoes بڑے والے tomatoes کچھے تھے تو i just got this small ones اور یہ six pieces کا sheet ہے bed sheet king size سارے ایسے لائٹ کلر میں ہی تھے white میں so i pick this ایسے ہی رہے گا جب میں اسے بچھاؤں گی i will show you this includes one flat sheet one fitted sheet and four pillow cases so یہ ہے next oranges mandalines تو یہ ایک سیٹ کچھ کپڑے لیا ہے تو یہ لگنز گری کلر میں ہے اسے سائیڈ میں پاکٹ بھی ہے اس کے سو اس ون اور یہ ایک سوٹ شرٹ اسی سوٹ شرٹ this is also gray اسی باگ اور ایک می پینٹ سیج گری نکلر میں ہے شرٹ اس نے کافی سارے کلرز تھی i picked this white and grey mix چکز پیٹر this one اور یہ ترکوائز کلر کا ایک سویٹر ٹاپ پھر یہ ایک لیا ہے کاسمیٹک سیٹ تو یہ تری پیس کا کاسمیٹک اورگنائزر سیٹ ہے پر اس میں کاسمیٹک سی نہیں آپ سٹیشنریز بھی رکھ سکتے ہو یا پھر آپ آٹ این کرافٹ کرتے ہو تو جو چھوٹے چھوٹی بیڈز وغیرہ ہوتے ہیں نیڈلز وہ بھی آپ اس میں رکھ سکتے ہو بہت ہی ملٹی پرپس ویسے آپ اسے یوز کر سکتے ہو تو ایک سرکل ہے ایسے دو سکوائر میں ایسے باکسز ہے تو آئی کارٹ دس تو ابھی اس کو میں جب ارینج کروں گی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو کسکو سے یہ کچھ چیزیں ہم لے آئے اور شام میں چائے بنانے کے بعد میں نے رسم پاودر بنایا پاودر ختم ہو گیا تھا تو سوچا بنا لیتے ہیں اور ٹائم بھی تھا اور اگر آپ کو اس کی ڈیٹیل رسیپی چاہیے تو دو لیٹ می نو تو نیکس ٹائم جب بھی میں رسم پاودر بناوں گی آپ کے ساتھ ڈیٹیل رسیپی شیئر کروں گی ایسے جب بھی انڈیا جانا ہوتا ہے ممی ایسے بلک میں بنا کے دے دیتے ہیں پر وہ ختم ہونے کے بعد میں ہی گھر میں بنا لیتی ہوں اور ڈینر میں میں نے سیمپل سی اوٹس کی کھچڑی بنائی تھی تو اسی کے ساتھ اس ویڈیو میں اگر کچھ بھی اچھا لگا ہو تو دو کنسیڈا سبسکرائبنگ لائک اور شیئر ویل سی یو ان میکنس ویڈیو تیل دن سٹے ہپی سٹے کنیکٹیڈ